پہلی بات تو رمضان کے حوالے سے ہی ہے کہ رمضان کے روزے ہر ایک بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے جو بچہ بھی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے اور عام طور پر چودہ سال کا لوگ ذکر کرتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اسے روزے رکھنے چاہیے ہر ایک مسلمان مرد اور عورت کے لئے روزے کا فدیہ صرف وہ شخص دے سکتا ہے کہ جو ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس میں اسے کچھ وقفوں کے بعد مسلسل دوا کے استعمال کرنا لازمی ہے اور ایسے مریض بھی فدیہ ادا کریں گے کہ جن کے درست ہونے کا یا صحتیاب ہونے کا انکان کم ہے ایسے بزرگ اور بڑی عمر کے افراد مرد اور خواتین وہ بھی اپنی طرف سے فدیہ دیں گے کہ جو روزہ رکھنے کی صلاحیت یا سکت نہ رکھتے عمر کے اس حصے میں ہیں کہ بھوک پیاس برداشت کرنا ان کے لئے ممکن نہ رہے اور انہیں کچھ دیر کے بعد لازمان کچھ نہ کچھ کھانا پینا پڑے یا ہوش و حواظ کی وہ صورت نہ موجود ہو تو ایسے تمام افراد روزہ نہیں رکھیں گے ان کے لئے رخصت ہے اور وہ اپنی طرف سے ایک بندے کا کھانا وہ کھانا جس میار کا وہ اپنے گھر میں کھانا کھاتا ہے اس میار کا کھانا یا اس کی رقم وہ ان افراد کو پہنچا دے کہ جن کے ہاں غربت ہے تنگ دستی ہے اور وہ روزہ اپنے طور پر خود سے نہیں رکھ سکتے یا ویسے ان کے حالات نسبتاً کمزور ہیں اس فدیہ کی رقم کا تائین بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں اور میں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس کا کوئی ایسا نساب نہیں ہے کہ جس طرح زکاة یا فطرانہ یا اس کی کوئی نسبت متعین کی جاتی ہے اس کا تعلق ہر ایک فرد کے اپنے گھر کے رہنے سہنے کے میار پک پر ہے کہ آپ کس طرح کا کھانا اپنے لئے پسند کرتے ہیں اور کس طرح کا کھانا آپ کھاتے ہیں تو جس میار کا کھانا آپ کا ہے اس میار کا ایک دن کا کھانا آپ اس کی قیمت متعین کر لیں اور وہ تیس دن کی قیمت کسی ایک فرد کو دے دیں یا مختلف افراد میں تقسیم کر دیں یہ آپ کے اپنی پسند پر ہے لیکن اس کا فدیہ آپ نے عطا کرنا ہے تیسری وہ خواتین جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں یا وہ پریگننسی کے عالم میں ہیں جس میں انہیں بھوپ پیاس پرداشت نہیں ہوتی یا ان کے لئے صحت پر کے نقصانات کا اندیشہ ہو سکتا ہے یا بچے کی صحت کو نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے وہ بھی اپنی طرف سے فدیہ دیں گی البتہ ان خواتین کے حوالے سے فقہاں نے دو باتیں کہیں ہیں ایک بات تو یہی ہے کہ وہ اپنی طرف سے فدیہ دے دیں اور بات ختم ہو جائے گی لیکن زیادہ فقہاں کا اتفاق اس بات پر ہے کہ جب وہ خواتین ان مراحل سے خط الگ ہو جائیں تو پھر اس کے بعد جتنا ممکن ہو سکے وہ روزہ بھی رکھنے کی کوشش کریں فدیہ بھی دے دیں اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت دے رکھی ہے موقع دے رکھا ہے تو وہ اپنی طرف سے اگر روزہ بھی رکھنے کی کوشش کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے گویا دونوں کام اگر وہ کر لیں اور ہو سکتا ہے کہ کسی فرد کو بعد میں روزہ رکھنے کی محلت نہ ملے تو اس وجہ سے ان خواتین کو فدیہ دے دینا چاہیے بعد میں اگر موقع ملے تو روزہ رکھ لیں اور موقع نہ ملے تو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں تک سہری اور افطار کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ تسحروا فإننا فی السحری او فی السحور بارکا ہے لوگو سہری کیا کرو اور سہری میں برکت ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سہری لازمی ہے اور اس کے بغیر روزہ نہیں ہوگا اس کا اندازہ مجھے آج ایک صاحب کے سوال سے ہوا کہ ممکن ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ تصور موجود ہو کہ اگر سہری نہیں کی جا سکی تو اب روزہ بھی نہیں رکھنا ایسا نہیں ہے سہری ایک اللہ رب العزت کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے انعیت ہے خصوصی مہربانی ہے برکت ہے اگر سہری کا احتمام کیا جائے تو اس میں صحت کی حوالے سے بھی برکت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اطاعت رسول کے حوالے سے بھی برکت ہے اس لئے سہری میں برکت ہے لیکن یہ کوئی واجب یا فرض نہیں ہے کہ اس کے بغیر روزہ نہیں رکھا جا سکتا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ افراد رات کو دیر تک کام کرتے رہے ہوں جیسے بہت سارے کارخانوں میں دفتروں میں رات کی شفٹ میں کام کرتے ہیں لوگ یا ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو رات کو دیر تک پڑھتے رہتے ہیں اگر وہ دیر تک پڑھتے رہے اور اب ان کا اندازہ ہو رہا ہے کہ سہری سے دو گھنٹے پہلے انہیں اب سخت نیند آ رہی اور انہیں سونا چاہیے تاکہ پھر اگلے دن کی وہ نسبتاً بہتر انداز میں کارکردگی وہ ادا کر سکیں تو اگر وہ اسی وقت سہری کھا لیں اور سہری کھانے کے بعد دو گھنٹے کے لیے سو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اور سہری میں یہ بات بھی لازمی نہیں ہے کہ آپ کھانا کھائیں گے تو سہری ہوگی آپ نے کھانا رات کے کسی بھی حصے میں کھا لیا اور سہری کے وقت اٹھ کے صرف چند خجونیں کھا لی پانی کا ایک گلاس پی لیا دودھ کا ایک گلاس پی لیا تو یہ بھی سہری ہو جائے گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے برکت کا پروانہ اسے بھی مل جائے گا تو اس لیے سہری میں کسی بڑے احتمام کا فیصلہ کرنا یا اس کا احتمام کرنا یہ لازمی نہیں ہے تیسری بات افطاری کے بارے میں خصوصی طور پر میں آپ سے بھی ترخواست کرنا چاہوں گا اور خود اپنے آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کاش کہ ہم سمجھ جائے لیکن سمجھتے نہیں ہیں کہ افطاری کے موقع پر بہت زیادہ احتمام کرنا یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی نہیں رہی اور ہم جہاں وہ اس کی ساری قصر نکال لیتے ہیں افطاری کے موقع پر کوشش کریں کہ سادہ طریقے سے افطاری کریں اور کھجوروں سے پانی سے جو بھی میسر ہے گھر میں سادہ طریقے سے افطاری کریں تاکہ آپ اس کے بعد کی عبادت کو اچھے طریقے سے ادا کر سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تو یہی رہا ہے اس پر انشاءاللہ اگلے جمعہ کے خطبے میں بھی خصوصی طور پر بات کروں گا لیکن چونکہ ابھی رمضان اس سے پہلے شروع ہو جائے گا اس لئے اپنے آپ کو اس کے لئے تیار کیا جائے کہ افطاری کو بھی سادہ رکھا جائے آپ اپنی بھوک خوب مٹائیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس میں ضرور سے زیادہ تکلف نہ کریں یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے یہ اسراف میں بھی شامل ہو سکتا ہے اس لئے ان دو تین چیزوں کے حوالے سے تو رمضان میں اپنے آپ کو تیار کریں اور ایک اور آخری بات کہ تراوی کا احتمام کیا جانا چاہیے اچھی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں تین ایام تک تراوی پڑھائیں اور پھر چوتھے دن آپ مسجد میں تشریف نہیں لائے اصحاب رسول انتظار کرتے رہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں انہیں یہ خبر دی کہ میں جان بوجھ کر مسجد میں نہیں آیا اور جماعت میں نے نہیں کروائی کیونکہ یہ عمل اللہ تعالی کو اس قدر پسند ہے کہ مجھے اس بات کا خدشہ ہونے لگا کہ کہیں یہ فرض قرار نہ دے دیا جائے تو تمہارے لئے رخصت کے طور پر میں نے یہ چوتھے دن جماعت نہ کروانے کا احتمام کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف تین دن سنت ہے تراوی پڑھنے کی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ہم پر مہربانی کرتے ہوئے رخصت دلوائی ہے اللہ تعالی کی طرف سے رخصت دلوائی ہے تاکہ یہ فرض نہ ہو جائے لیکن اس کا احتمام کرتے رہنا چاہیے اس کی وجہ سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ایام میں اصحاب رسول انفرادی طور پر ترابی پڑھتے رہے ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی زمانے میں بھی انفرادی طور پر ترابی کا احتمام کرتے رہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی زمانے میں کچھ وقت تک انفرادی طور پر لوگ پڑھتے رہے لیکن مسجد میں بہت ساری لوگ جمع ہو جاتے تھے اور انفرادی نفل پڑھتے تھے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کی تجویز پر مشاورت ہوئی اصحاب رسول کے درمیان میں باقعدہ مشاورت ہوئی کہ ہم سب لوگ آتے تو ہیں مسجد میں ترابی بھی پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم رسول اللہ کی ایک اور سنت پر عمل کر لیں کہ جس میں آپ علیہ السلام رمضان میں پورا قرآن تلاوت کر لیا کرتے تھے دہرائی ہوتی تھی اور بہت سار ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں قرآن نہیں آتا تو وہ سن لیا کریں گے اور جنہیں آتا ہے وہ پڑھ لیا کریں ان کی دہرائی ہو جائے کرے گی اور اجتماعی طور پر ترابیہ ادا کرنے کے سنت رسول اللہ نے تین دن تک ہمیں آتا بھی کر دی ہے اس میں کوئی غلطی بھی نہیں ہے تو کیا حرج ہے کہ ہم اکٹھے پڑھ لیں اصحاب رسول نے اتفاق کیا مشاورت کے بعد اور آپ سب لوگوں کے یہ بات جاننی چاہیے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس بات پر اجماع ہو جائے وہ بھی سنت رسول ہی کہلاتی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فرمان ہے کہ لوگوں میری سنت پر اور میرے اصحاب اور خاص طور پر خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو اس لیے اصحاب رسول نے جس بات پر اتفاق کر کے اس کو اختیار کیا ہے اس بات کا امکان ہی نہیں ہو سکتا کہ اصحاب رسول کسی بدت پر اتفاق کر لیں ناممکن ہے یہ بات اس لیے ترابیہ پڑھی جائیں اور اس میں دونوں گنجائشیں بالکل آزادی کے ساتھ اختیار کریں اور اس میں کوئی جھگڑنے کی اور ایک دوسرے پر فتوہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ترابیہ آٹھ پڑھنا چاہیں آٹھ پڑھیں آپ ترابیہ بیس پڑھنا چاہیں بیس پڑھیں آپ ترابیہ چھتیس پڑھنا چاہیں چھتیس پڑھ لیں اصحاب رسول میں یہ تینوں عمل موجود تھے لیکن آٹھ اور بیس کا عمل یہ تسلسل کے ساتھ بڑی اکثریت کرتی رہی اس پر عمل بڑی اکثریت کرتی رہی اور اسی پر عمل آج تک حرمین الشریفین میں بھی ہوتا ہے کہ حرمین الشریفین میں بیس ترابیہ باقعدہ پڑھائی جاتی ہیں اور آٹھ ترابیہ کے بعد ایک بڑی تعداد امام سمیت چلے بھی جاتی ہے اور وہ لوگ پھر رات کو تحجد کے وقت دوبارہ اٹھ کے مزید نوافل ادا کرتے ہیں انفرادی طور پر اور پھر وطر پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے بیس ترابیہ پڑھتے ہیں اور پھر وطر ادا کر کے فارغ ہو کر کلی طور پر پھر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں تو حرمین الشریفین میں بھی یہ عمل دونوں قسم کے عمل جاری ہیں تو اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کتنی پڑھ رہا ہے بلکہ دوسروں کے بارے میں تو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو کہ کون کتنی پڑھ رہا ہے آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر کتنی ہمت ہے کتنی طاقت ہے کتنی چاہت ہے اس کے مطابق اچھی تلاوت سنیں اچھی تلاوت کریں اور اچھی سنتیں اور رکعتیں ادا کریں جتنا اچھا ادا کریں گے تو آج ہم نے قرآن مجید کا خطبہ سنا قرآن مجید کی سورة العراف کی آیت کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ تعالیٰ کی رحمت اچھا کام اچھے طریقے سے کرنے والوں کے قریب ہے تو جو لوگ اچھی طرح بھی پڑھیں یعنی کسی اچھے قاری کے پیچھے اور اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ رحمتوں سے نمازے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے